کی برکت ہے ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا امام نے بیس سال صبر کیا کونوں پر لیٹے رہے جو یزید سے شروع کرتے ہیں کہ اس کو امیرِ معاویہ نے ناندد کر دیا اس لیے ناندد بلکل ڈھوٹے بعد پر پردہ ڈالنے کے لیے مرلاؤں نے شروع کیا کہتے ہیں یزید نے کیا ہے تو میں کہتا ہوں ہزار درجے کا فرشتہ آتن تب بھی تانتی تھا کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کی بگئے اور اس کے باپ نے جس طرح بیٹھ لی اس کے حوارے دنگا کس طرح تلوارے لڑکتی کی لوگوں بھی سال بخاری شریف سے نکال کر دو خدا کے بندوں حسین رضیوں کی بقدری کرتے ہیں اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چیرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین بلباد ہو رہا سارے چپرہ یہ ہے رسول اللہ کا بچہ بھی چپرہ گونی چپرہ اس نے صاف اران کیا کہ سب باطل یہ حکومت غیر سلامی ہے جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا نمازیں دکھاؤں گا تو عید کا خطوہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں علی پر لانت سے نہیں سنتے سنوانی ہیں نماز تو پڑھ کر جائیں گے جمعہ کے خطوے میں ابن حضر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ کیا تھا ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غرط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو چپرہ جمعہ میں یہ کہتے ہیں اس نے فرمایا یہ خطوہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لانت کرتے ہیں اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لانت نہ کرو جاؤ ابن حضم سے پوچھو ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندانے بنو میہ سے اس نے خود کہا کہ لانا لائنا جو علی اور ابن زبیر کو لانت کرتے ہیں اللہ ان پر لانت کرتے ہیں کرنی چاہیے ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لانت کرتے ہیں یہ بات رسم انہوں نے شروع کی اور نمبروں پر ہوتی رہی جس غریب نے انکار کیا صحابہ بابیہ حضر ابن عدی جیسے صحابی راہب وہ صحابہ رسولہ حضور کے صحابہ میں دردیش کیا مارا کیا کیا امیرِ معاقی نے اس کے سامنے پیش کیا اس نے کہا کم میں تیری بیت سے منعرف ہوا ہوں میں اور میرے ساتھیوں سعید پر کہا ہے میں جو حسن نے کیا تھا اس نے کہا نہیں بچنا ہے تو علی پر لانت کر انہوں نے کہا یہ کفن بچے گئے اور کبریں خودی دکھا کر تم چاٹے ہو کہ جیسے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لانت کرے دعو قدر کر دے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتار نہ خون نہ روب میں اسی طرح پرسرات پرسے مروں دعو اٹھا صحابہ کرام کے ہر حضر پڑھ لو کہ حضر ابن عدی غریب کس طرح مارا گئے یعنی باتیں رسمیں شروع کر علی پر لانت جو اگر نہ اتار اس کا باپ نہ اتار میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سارا اللہ تعالی رسول اللہ کے نصیب نہ ہوتا پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا خودہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ساتھ آدمیوں نے احران کیا تھا ابن اسلام کا ابن ماجہ میں رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ پہ چچا کے دری کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکتا دو تکریفیں دیں آپ کو اس کے بات دیں اور علی اگر نہ ہوتا تھا آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیٹا جنگِ بدر میں جتنے مارے ہیں پھرشتے نکالو کس نے مارے ہو اور یہی بغتہ آباد میں علی اور اس کی اولاد دکھ کیا تھا ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد دادے قتل کیے تھے وہ اسلام لیا ہے مگر دلوں میں وہی عرب مالا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں وہ اس سے کچھ بدلا لیا کس اس کی اولاد سے لیا اس کے لیے وقت نہیں بس اشارہ میں نے کر دی تو دین جس کو تم دین سمجھا نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا باتی تو جو تھا عادل و انصاف اور حق کیانے کی بات وہ تو بالکل ختم کر دی تریس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصی تھے جن کو علم نہیں وہ جو جی چاہے کہتے ہیں حضرت پیر ملے اشارہ امتلالہ عالم بھی تھے اور پیر بھی اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب غلام عمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ در پیش آیا اور یہ پیہ ہوا کہ شائعی مصدر لاہور میں مقابلہ ہوگا اس وقت اہل حدیث نے شیعہ نے بریلویوں نے جب بھر صاحب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائن لے یہ ہار گئے ہم سب ہار گئے جیت گئے تو سب دی گئے اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے عالم تھے ہر علم کے عالم تھے تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد جو کچھ وہ ہے اس کے بارے آپ درہا سمجھیں کتنی دارائی کی بات ہے جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کے نہیں رہتا سر سے پاؤں تا وہی نظر آ رہو ایک چیز اندر سے رکل جاتی ہے جس کو روک کرتی پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیوں جو ہے